اس کی قربانی یاد آئے گی ہر ہندوستانی کو اس کی ویرتا پر فقر ہے جب تک سانس تھی دشمنوں کی خیر نہیں تھی انتیم سانس تک وہ لڑتا رہا اور آتنکیوں کو پہنچایا دوزر ایکسل کی ویرتا مہان ہے ادم میں سہس کا مثال ایکسل کی ویرتا مہان ہے جب تک اس کی سانسیں چلیں تب تک اس نے جی بھر کے دیش کے لیے جیا دو سال کی عمر میں ایکسل نے اپنی ویرتا کی ایسی اڑان بھری ایسا جذبہ دکھایا کہ دشمنوں نے اس سے پناہ مانگنے کی ہر سنبھو کوشش کی اسے ختم کرنے کی سازش رجدی دھوکے سے اس پر وار کیا درہ دن ایک ساتھ کئی گولیاں اس کے شریر میں اتار دی باوجود اس کے ایکسل لڑتا رہا گولیاں لگنے کے بعد بھی دشمنوں سے لوہا لیتا رہا اسی ایکسل کو اس کی ویرتا والی پیرنا کو دیش اب سلام کر رہا ہے اس کی ویرتا کو سممان دے رہا ہے ایکسل بھارتی سینہ میں شامل ایک ایساال ڈاک تھا جب وہ دیش کے لیے شہید ہوا تو انتیس راستی رائیفل میں تیناتی تھی اس بار بھارتی سینہ کے سوان ایکسل ویرتا پروسکار پانے والوں میں سے ایک ہے ایکسل کی ویرتا کی کہانی عقبود ہے آپ بھی جانئے ایکسل دو سال کا تھا جب اس نے تیس جولائی کو کشمیر کے بارہ مولا میں آتنکوات بیرودی ابھیان کے دوران دیش کے لیے اپنا بلیدان دے دیا ایکسل کو مرنو پراند ویرتا پروسکار سے سممانت کیا گیا ہے تیس جولائی دوہزار بائیس کا وہ دن ایکسل کے لیے آخری تھا بارہ مولا میں سینہ نے آتنکیوں کے خلاف ابھیان چلایا سرچ آپریشن شروع ہوا ایکسل کے باڈی میں کیم لگایا گیا اسے اس گھر میں بیجا گیا جہاں آتنکی چھپے تھے ایکسل پہلے اس گھر کے کمرے کے اندر گیا وہاں سے وہ جیسے ہی دوسرے کمرے میں گیا اس کی نظر آتنک وادیوں پر پڑی آتنک وادیوں کو دیکھ کر ایکسل نے ان کے اوپر بھوکنا شروع کیا اور حملے کا پیاس کیا تب ہی آتنکیوں نے ایکسل پر تابر توڑ گولیاں چلا دی ایکسل کو دس گولیاں لگیں پھر بھی وہ لڑتا رہا ایکسل اپنی انٹین سانس تک لڑتا رہا وہ دیش کے لیے شہید ہو گیا اس مارٹم ریپورٹ کے مطابق ایکسل نے گولیاں رگنے کے بعد بھی آتنکیوں سے جنگ لڑی تھی جس میں اس کی باڈی پر کئی چوٹے آئیں بعد میں اس نے دم توڑ دیا اس بیچ گولیوں کی آواز سننے کے بعد بھارتی سینہ نے بھی جوابی فائرنگ کی جس میں ایک آتنکی مارا گیا ایکسل کا نام منشن انڈسپیچ کی سوچی میں شامل کیا گیا یہ ایک پتیسٹھت اور میدھاوی سیوہ کو پہچان والا کرتی چکر اور اشوک چکر کے بعد بھارت کا دوسرا سربوچ شانتی کالین ویرتا پرسکار ہے مینچن انڈسپیچ ایک پرکار کا سینہ بھی لیک ہے جس میں دشمن کا سامنا کرنے والے ویر جوانوں کا ذکر ہوتا ہے اس میں ان کی شورتہ اور پراکرم کی کہانی بیعہ کی جاتی ہے مینچن انڈسپیچ اوارڈ 1947 سے دیے جا رہے ہیں یہ پرسکار نیوی آرمی اور ائر فورس کے ان جوانوں کو دیا جاتا ہے جو آپریشنل ایریا میں ادم ساحس کا پریچہ دیتے ہیں ایکسل بیلجیم نرسکہ ایک بھارتی ڈاگ تھا جس نے بھارت کی زمین پر بھارت کی آنبان شان کی سرکشہ کے لیے اسی بھارت ماں کے سوابیمان کو اچائیوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی اگر یہ ایکسل کی ویرتہ سے بھری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں شیئر کریں اور ساتھ میں لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں